اسلام علیکم اینڈ گوڈ مارننگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج بودھ کا دن ہے سترہ جنوری ہے میں ہوں عادل عزیز خان زادہ آپ کے اپنے چینل تازہ ویڈر اپڈیٹس ہے گدشتہ ویڈیو میں گدشتہ لائیو ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کراچی میں کیا سردیاں ختم ہو رہی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ لازٹ ٹو ڈیز کے اندر کراچی میں بہت ریپیڈلی اور بہت تیزی سے یہ جو ٹیمپریچر ہے اس میں چینجز آئیں آپ کو بہت سے علاقوں میں گرمی محسوس ہو رہی ہے اس وقت خاص طور پر جنوبی علاقوں کے اندر کم سے کم انیس اشاریہ پانچ ڈگری سینٹی گریٹ جو ٹیمپریچر ہے ریپارٹ کیا گیا ہے جبکہ اگر ادر ایڈیاز کی بات کریں کراچی کے تو وہاں پر تقریباً ٹیمپریچر ویری کر رہا ہے تقریباً سولہ ڈگری سے سترہ ڈگری کے درمیان میں یا کچھ علاقوں میں اٹھارہ ڈگری سیلسیس تک بھی ریکارٹ کیا گیا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ٹیمپریچر کی ویلیو سے ہمارے پاس آ رہی ہیں فیل لائک ٹیمپریچر کی بات کی جائے تو آج دن کے وقت میں ٹیمپریچر تقریباً تیس سے کتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک محسوس کیا جا سکتا ہے انٹی سیکلونک سرکولیشن جس کا ذکر گدشتہ لائیو ویڈیو کے اندر میں نے کیا تھا جس کی وجہ سے جو ایک آریبین سی میں سیچویشن پیدا ہوئی تھی اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا کراچی میں واپسی کب سے ہو رہی ہے سردیوں کی اور ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں کہ آج صبح کے وقت جو کچھ ہوا اگر آپ صبح ارلی مارننگ سیبن ایم یا ایٹ اکلاک اگر اٹھے ہوئے تھے آپ نے کراچی کے آسمان پر دیکھا اور باہر جو کراچی کا موسم اگر آپ نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صبح کے و ہمیں ائر کالٹی انڈیکس کچھ حد تک متاثر رہا اور کچھ کہہ سکتے ہیں کہ موڈریٹ شدت کی جو فوق تھی یا سموک ٹائپی کنڈیشن تھی وہ کراچی میں دیکھنے کو ملی کچھ دھند کے بادل ہمیں کراچی میں نظر آئے یہ سیچویشن کیونکہ انٹی سائیکلونک سرکولیشن کے اثرات کے باعث ہوئی اب کیا سیچویشن ہے آج بت کے دن اور کل اب جب ہم جمعہ رات کے دن میں داخل ہوں گے آج شام اور رات کے بعد سے تو کتنا فرق آئے گا کراچی کے موسم میں اور یہ کتنا ضروری ہے کراچی والوں کے لیے جاننا کیونکہ یہ جو اچانک سے سردی اور گرمی والا سین ہوتا ہے یہ آپ کی صحت کے لیے بڑا متاثر کن ہو سکتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج دن بھر تو آپ کو گرمی فیل ہوتی رہے گی ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ کو دن کے وقت میں دوپہر کے بعد فرسٹ آف کے بعد پنکھا چلانے کی ضرورت بھی پیش آئے جیسے کہ گزشتہ دو دن سے ہو رہا ہے لیکن انٹی سائیکلونک سرکولیشن آلموسٹ کراچی کے سامنے سے اب ہٹ چکی ہے سمندر میں اور اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ آج رات کے بعد سے صورتحال کچھ بہتری کی طرف جائے گی اور سرد ہواوں کی واپسی ہو سکتی ہے لیکن اتنی شدت سے وہ سرد ہوایں نہیں ہوں گی کچھ حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ رات کے وقت میں ٹیمپلیچر میں چینجز آنا شروع ہو جائیں گی کل جمعیرات کے دن سے کراچی میں یہی ہوگا کہ جو شمال مشرق سے خوشک سرد ہوایں ہیں وہ داخل ہوں گی اور ان کی وجہ سے شہر کا جو موسم ہے وہ بہت سردنلی چینج ہوگا وہ سردنلی جو چینج ہوگا اس کی وجہ سے جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ اچانک سے جب ہم سردی سے گرمی اور گرمی سے پھر کچھ تھوڑی سردی کی طرف جائیں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ جو وائرل فیور یا اس طرح کی جو صحت سے متعلق ایشوس ہوتے ہیں وہ بڑھ جائیں گے بیماریاں تھوڑی سی ہوتی ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کا جو موسم ہوتا ہے تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی بڑھ بارش کی اگر جہاں تک بات ہے تو فیل وقت کراچی میں بارش کا امکان نہیں ہوگا بڑھ کوئی سٹرانگ کولڈ ویو بھی نہیں ہے جو پچھلی کولڈ ویو تھی اسی کے اثرات کے باعث اور جو اس وقت بہت سے علاقوں میں سردھوائیں ہیں جن کے اثرات ہیں انہی کے باعث کراچی کا ٹیمپریچر کچھ حد تک جمعیرات کے دن سے دوبارہ کم ہونا شروع ہو جائے گا بٹ اگلے ایک سے ڈیرڈ ہفتے تک کراچی میں کوئی ویسٹرن ڈسٹروبینس نہیں آ رہا اور نہ کوئی سردی کی شدید قسم کی کوئی لہر جو کہ ہمیں اس سے پریویس ڈیس میں دیکھنے کو ملی تھی وہ دیکھنے کو ملے گی مزید موسم کی صورتحال سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا آج رات کو ایک لائف سیشن بھی کریں گے اور جو اس وقت کی سیچویشنز ہوں گی لائف آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو موسم کی تازہ اپ ڈیٹس ملتی رہیں